اسلام علیکم نمازتے سسدیہ کال آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کوئیت کبیجہ ہمیں کیسے ملے گا ویسے تو میں نے بہت ساری ویڈیو بنا دیا ہے ڈریابر لوگ آنا چاہتے ہیں ان کا بیجہ کہاں سے ملے گا ہوت لوگ مجھے کمنٹ کرتے ہیں بھائی میں سعودی میں چار سال رہا میں کتر میں رہا میں اومان میں رہا تو مجھے کوئیت میں کیا سعودی ہوگی تو آج کی ویڈیو دوستو اسی پہ ہے دوستو پہلے میں بتا دوں آپ کو کوئیت کا بیجہ کیسے ملتا ہے تو میں نے بہت ساری ویڈیو بنائی ہے اس پہ پھر بتا رہا ہوں دوستو اگر آپ کا کوئی اپنا ہے کوئی خاص اپنا ہے اسے بھائی ہوا دوست ہوا یار دوست جتنے بھی ہیں تیدار میں کوئی بھی باہر رہتا ہے کوئیت میں آپ کا ہے تو آپ کو بیجہ آسانی سے مل جائے گا آپ اسے بتائیے کہ مجھے بیجہ چاہیے اسے کہیے آپ کو بیجہ مل جائے گا اگر اس کے پاس نہیں بھی ہے جو کوئیت میں ہے اور کسی اپنے دوست سے بولے گا یا آج پاس میں جو ڈریبر ہوتے ہیں ان سے بولے گا کوئی بیجہ ہو گیا تو مجھے بتانا تو بھائی وہ پیسے لیں گے کوئی دس ہزار لیتا ہے تو کوئی پندرہ ہزار کوئی بیس ہزار روپیاں لے گا اور بیجہ اس کو دے دے گا کوئیت آ رہے ہیں اور ہمارے کوئی بندہ ہے کوئیت میں تو بیجہ بہت آسانی سے مل جائے گا خود کم پیسے مل جائے گا جیسے ہمارا کوئی دوست ہے ہمارا کوئی دوست ہے یا رشتہ دار ہے یا بھائی ہے کوئی بھی ہے اپنا تو آپ اسے کہو بھائی مجھے بیجہ چاہیے آپ کے پاس ہے تو ٹھیک ہے نہیں ہے تو آپ کسی دوسرے سے لے کے مجھے دے دو مجھے دوا دو بجا پھر وہ اپنے کسی دوست سے کہے گا یا آس پاس میں جو ڈرائیبر ہوتے ہیں ان سے بتائے گا کہ بھئی مجھے بجا چاہیے تو وہ جو ہے بجا اس کو دیں گے لیکن اسے پیسے لیں گی اب پندرہ ہزار لیتے ہیں بیس ہزار لیتے ہیں پتیس ہزار لیتے ہیں اس طرح پیسہ لیں گے بجا مل جائے گا اگر نہیں ملتا ہے دوستو تو آپ کو انڈیا اوپس میں سے بجا بھی مل جائے گا آپ انڈیا اوپس میں بھی اپلے کر سکتے ہیں فائملی ڈرائیبر میں ہو یا کمپنی کے ڈرائیبر میں ہو اور دوستو سائلے سے کتنی ملے گی کوئت میں اگر آپ پہلی بار آ رہے ہیں کوئت میں تو آپ کو سو دینار ملے گی سو دینار پلاش کھانا روم یہ چیز ملیں گی تیل سابروں گئرہ اپنا خود کا رہتا ہے کچھ گھر ہیں جو دیتے بھی ہیں اور کچھ گھر ہیں جو نہیں دیتے ہیں تو آپ یہ ماننے کے چلیے دوستو جو آپ کی سیلری ہے یہ سیلری ملے گی روم ملے گا کھانا ملے گا نبی پرسند کھانا گھر سے ملتا ہے دس پرسند کھانا آپ کو بنانا پڑ سکتا ہے اگر کھانا بنانا پڑے گا تو آپ کا اس کا برطن ملے گا سونے کے لیے پورا بیوستہ ملے گا آپ کو بیڈ چارپائی دیا جائے گا اگر آپ کو کھانا ملتا ہے گھر سے تو ٹھیک ہے اگر نہیں ملتا ہے تو آپ کو برطن بھی کپیلا کے دے گا راشن اپنا رہے گا کوئی گھر میں 20 دینار کوئی گھر میں 25 دینار اس طرح پیسے بھی دیتے ہیں جیسے زیادہ تر لوگ یہاں 20 دینار دیتے ہیں کھانے کے لیے 20 دینار میں ہو جاتا لگ بگ ٹیلی فون خرچہ دوستو اپنا رہے گا وہ کھانا دن کے تب بھی اپنا رہے گا کھانا نہیں دیتے تب بھی اپنا رہے گا اپنے جیسے جائے گا ٹیلی فون خرچہ سابون تیل جو بھی ہے وہ اپنا رہے گا ٹیلی فون کے خرچہ دوستو اپنا رہے گا اور سابون جو بھی ہے وہ اپنا خرچہ رہے گا بات کرتے ہیں دوستو یہاں پر سلز کتنی ملے گی تو نئے ڈرائبر جو آتے پہلی بار جو آتے فرس ٹیم ان کو سلزی ملے گی سو دینار اکامہ اکامہ اور دوستو یہاں پر جو بھی خرچہ آئے گا کپل لگائے گا چاہے اکامہ ہو لیسنس ہو جو بھی ہے وہ آپ کو کپل بنوائے گا کپل بولتے ہیں جو ہمارے یہاں پر مالک ہیں کپل آپ کو بنوائے گا جس نے آپ کو بلایا ہے اس کی جمعہ داری ہے پورا بنوانا اس میں آپ کو ایک پیسہ نہیں کٹے گا دوستو میں گاڑے میں بیٹھا ہوا آپ کے ساتھ بات کر رہا تھا جب ہی میرا فون آ گیا تو میں نے چل دیا چلتے ہوئی بات بھی ہو جائیے دوستو اپنی بات کرتے ہیں دوستو جو گھر میں ڈرائیور آتے ہیں کیا کیا کام کرتے ہیں گھر میں ڈرائیور سے کیا کیا کام لیتے ہیں دوستو گھر سے باہر جو بھی کرتے ہیں ڈرائیور ہی کرتے ہیں جو بھی لانا لے جانا جتنا پرانا ہوتے جائیں دوستو اتنا ہی کام ان کے پر بڑھتا رہے گیا جب نئے آتے ہیں دوستو تو ان کو بہت کم کام رہتا ہے سمجھ میں نہیں آئے گا کہا جانا کیسا روڈ تو ان سے کام نہیں لیں گے جیسے 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 وہ پرانے ہوتا جائیں گے دوستو اس سے ان کا ڈپٹی بڑھتا جائے گا یہ مان کے چلیے تین سے چار گھنٹہ کام ہوتا ہے یہاں پر پرانے ڈرابر سے کام لیتے ہیں کہ ان کو پورا نولیج ہو جائے گا پورا سمان لے کے آئیں گے میڈم تو لے کے جائیں گے بچوں کو لے کے جائیں گے جو بھی لے کے آئے گا ڈرابر سے بڑھیں گے کام نہیں ہے تو ڈرابر اپنے روم میں بیٹھے گا کام ہے تو پھر کام پہ جائے گا اور کھانے میں دو بار کھانا ملتا ہے ناستے میں ملتا ہے انڈا روٹی جائتون سہت جیبن یہ سب ناستے میں ملتا ہے خانے میں دوستو یہاں پہ عربی لوگ جو کھاتے ہیں چکن چاول وہ ملتا ہے جو خانہ بناتے ہیں گھر کے اندر وہ اپنے انڈیا آندھرہ سے ہوتی ہیں سی لنکہ سے ہوتی ہیں نیپال سے ہوتی ہیں اور پھر فلنس بھی آتے ہیں تو سامان سارا ڈرائیور کو لانا ہوتا ہے اگر ڈرائیور لا کے دے لے گا مرچہ ہو گئے رہا ہر چیز کھانا بھی اچھا مل جائے گا دوستو ویڈیو کیسے لے گی مجھے تمہنڈ کے گئے